قرآن میں اس کے پر خلاف کوہ جودی کا لفظ جودی کا لفظ آیا ہے بقیدہ قرآن میں قرآن میں اس کے پر خلاف جو اچھا مسلم ٹرڈیشنز میں اس کی جو حبیب میں بتاؤں گو آپ کو کہ ایک روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس سے کہ جی وہ کہتے ہیں جی بارہ سو ہاتھ اچھ اس میں ہاتھ کا ہے کہ بارہ سو ہاتھ لمبی تھی چھہ سو ہاتھ چوڑی تھی تین درجے تھے اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میٹر اور گز یہ سب تو نہیں ہوتا تھے نا تو وہ یہ ہوگا کہ بھئی ہاتھ کے حساب سے اس کو اچھا اس میں قرآن میں کشتی کی لمبائی چوڑائے بیان نہیں کری ٹھیک ہے لیکن قرآن میں سورہ اہود کی آیت نمبر سورہ تحریم کی آیت نمبر دس کے اندر حضرت نو کی بیوی کا ذکر ہے جس کا میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ حضرت نو کی بیوی کا اور حضرت لوت کی بیوی دو انہوں کا ساتھ ساتھ ذکر ہے کہ بھئی یہ جو تھی انہوں نے خیانت کی اور خیانت میں نے بتایا کن معنی میں کی کہ انہوں نے ان کا جو تبلیغ کا کام تھا اس میں انہوں نے معنی نہیں سابید ہوئی ملکے اس میں رکاوٹ ڈالی اور انہوں نے بھکا گیا ابھی جھوٹیں ناؤزو بللہ یا یہ جو ہے وہ دیوانے ہو گئے ہیں کیونکہ جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگوں نے ان کو یہ بھکا گیا یہ تو دیوانہ ہو گیا مینٹل ہو گئے یہ تو بیٹھے ہوئے جو ہے کشتی بنا رہے ہیں پانی دور دور تک نہیں ہے تو حضرت نو پہ یہ الزام بھی لگ رہا تھا تو ایک تو حضرت نو کی وائف کا ذکر ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر دس میں اور ان کی بیٹے قنان کا ذکر ہے لیکن لفظ قرآن میں قنان نہیں آیا نام نہیں آیا لیکن یہ قنان جو ہے بائبل میں آیا ہے اور بائبل میں قنان جو ہے وہ حام کے بیٹے کا نام ہے یعنی حضرت نو کے تین بیٹے بائبل کی bats individ ہے حضرت نو کے صرف تین بیٹے تھے حام سام سب سے بڑے تھے اور سب سے چھوٹے حام تھے حام سام یافس ہام کا بیٹے جو تھا اس کا نام کنان تھا جو بائبل میں ملتا ہے لیکن ہمارے مسلم ٹریڈیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کنان تھا حضرت نو کا بیٹا جو غرخ ہوا کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے اور وہ آیت ہے سورہ حوت کی تیتالیسی آیت جس میں مطلب یہ ملتا ہے کہ کنان نے جب پانی کی لہر آنے لگی اور سب سوار ہو گئے کشتی میں حضرت نو نے کہا کنان سے تم بھی سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ نہیں میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا لے گا تو ابھی وہ یہ بات کری رہے تھے کہ بہت بڑی سے لہر آئی اور اس نے اس بیٹے کو جو غرخ کر دیا پانی کے اندر تو اس پہ حضرت نو نے اللہ سے دعا بھی مانگی یا کہنے چاہیے کہ حضرت نو نے اللہ سے شکوا بھی کیا کہ بھئی یہ تو میرے اہل میں سے تھا میرے گھر والوں میں سے تھا تو اس پہ اللہ نے کہا کہ نہیں یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ یہ نافرمان تھا اسے بات نہیں مانی لہذا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اس طرح وہ بیٹا اس کے غرق ہو جاتا ہے طفان نو ایک اور بات جو مختلف ہے یعنی یہ فرق ہے بائبل کے اندر یہ ذکر نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ڈوبا ٹھیک ہے قرآن میں ہے کہ ان کا ایک بیٹا غرق آب ہوا بی بی کے حوالے سے بھی قرآن اور بائبل میں فرق بائبل میں کوئی ایسی تذکرہ نہیں ملتا کہ بی بی نے ان کے ساتھ خیانت کی قرآن میں بازی طور پر آیت موجود ہے اچھا اس کے بعد there were new his family members and some believers in the ark یہ ذکر بھی ہمیں سورہ اہود میں ملتا ہے کہ جو کشتی میں سوار ہوئے ہیں یعنی بائبل کے اندر صرف آٹھ افراد ہیں جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں قرآن کے مطابق تقریباً اسی افراد ہیں لیکن قرآن میں لفظ اسی نہیں آئے یہ میں وضع کر دوں یہ مسلم traditions ہیں روایتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تقریباً اسی لوگ تھے کچھ جیسے میں نے اس میں لکھا کہ کچھ لوگ تھے جو حضرت نوہ پہ ایمان رکھتے تھے وہ سوار ہوئے یعنی ان کی family کے علاوہ اور family میں بھی سب نہیں یعنی بیٹا واضح آیت موجود ہے کہ بیٹا غرق ہوا اور بی بی خائن تھی لہٰذا ان کا ذکر نہیں ہو رہا جو اہم بات ایک اور جو فرق ہے اور وہ ہے کہ حضرت نوہ کی کشتی جو تھی وہ کوہے جودی پر جا کے رکھی اور کوہے جودی جو ہے وہ ایک پہاڑ عراق میں موسل کے کپاس عراق کے اندر پہاڑی کا نام ہے جودی لیکن اصل میں اگر آپ mountains range یہ اگر آپ بات کریں تو وہ سب جو ہے وہ اصل میں کوہے رارت ہی کی سلسلہ چلتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں کوہے ہمالیا سلسلہ ہمالیا یعنی وہ کئی پہاڑ ہیں ان میں سے ایک کا نام آپ نے دے دیا اسی طرح کیونکہ لفظ بائبل میں بھی mountains آیا mountain نہیں آیا یعنی کئی پہاڑی سلسلے اور یہ سب ایک ہی علاقہ ہے اور کیونکہ اتنے واضح طور پر یہ نام آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے بہترحل کوشش کی بھی کی ہیں کافی ابھی تک کی کوششیں جاری ہیں کہ بھئی کسی طرح سے یہ یعنی پتہ کیا جا سکے کون سا پہاڑ تھا جہاں پہ وہ کشتی کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے اس کشتی کو بطور رشانی کے بطور عبرت کے لوگوں کے لئے رکھا تو اس سے یہ بھی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ بھئی لوگ جو تھی جاننا چاہتے تھے کہ بھئی وہ کشتی جو تھی وہ کہاں جا کے روکی کس پہاڑ پر جا کے وہ کشتی روکی اور ابھی تک یہ کوششیں ہو رہی ہیں ابھی ریسنٹلی جو جو نائنٹین میرے خیال ہے سیونٹی ہے میرے پاس ایک اوبزرور کی خبر ہے یہ نائنٹین نائنٹی فور کی خبر ہے ترکی میں پہاڑی کے اوپر وہ کشتی کے اثار ملے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جناب حضرت نو کی کشتی جو ہے اس کے ہیں اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ مسلم میں کوہ جودی جو ہے جس کا ظاہر قرآن میں بھی نام ہے پھر ایران میں ایک پہاڑی ہے کوہ سلیمان کے نام اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی چوٹی پہ ایک کشتی کی لکڑی کی کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہت کوئی قدیم زمانے کی کوئی کشتی ہے جو پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے رکھی تھی تو اس سلسلے میں کوششیں جا رہی ہیں اور جو ترکی میں جو سائٹ دریافت ہوئی ہے اس پر بقاعدہ انہوں نے وہاں ایک ٹوریس سائٹ بنا دیا اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک ہوتل ہوتل بے بنا دیا ہے وہاں سے بقاعدہ وہ نظر آتا ہے یعنی میں نے جو تصویریں دیکھی اس میں بقاعدہ وہ نظر آتا ہے یعنی پہاڑی کے اوپر وہ کشتی کی شیپ سی نظر آتی ہے اور وہاں پہ جو کیمیکن انہوں نے انیلیسیز کیا اس سے انہوں نے لگا کہ یہاں پہ کاربن کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ کاربن جو ہے وہ تمام جو یعنی کیا کہنا شایئے جو یعنی کاربن جو ہے وہ انسانوں میں بھی پائے جاتا ہے اور لکڑی میں بھی پائے جاتا ہے سب چیزوں میں سٹف میں پائے جاتا ہے تو وہ ایک اس بات وہاں پہ کاربن کی مقدار زیادہ تھی تو ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کوئے جودی جو ہے وہ اصل میں یہ ہے جو ترکی کے سرحد پر واقع ہے لیکن جیسا میں نے بتایا کہ کوئے ارارت وہ آرمینیا اور ترکی کی سرحدی علاقے میں موجود ہے ایک پہاڑی اور ایران کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی ڈسکوریز اس طرح کی ہوئی ہیں کچھ ایسی مطلب لکڑی کے تختیں ملے ہیں جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ تو یہ فرق ہے بائبل اور قرآن میں یعنی اس واقعہ نو کے حوالے سے کہ کشتی جو تھی اس کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں ملتی یعنی اس میں تو بقاعدہ یعنی لکڑی تک کا نام ہے بائبل میں تو کہ کس لکڑی سے بنیوی تھی ٹھیک ہے نا سروں کی لکڑی کی بنیوی کشتی تھی جو بائبل میں لیکن قرآن میں اتنی تفصیل میں نہیں ہے ایک ذکر کشتی کا ذکر موجود ہے اچھا دوسرا فرق کیا ہے کہ اولاد اور بیوی کے حوالے سے کہ بائبل کے اندر جو ہے وہ پوری فیملی ان کے ساتھ صرف وہی آٹھ افراد ہیں جو کشتی میں سوا رہے ہیں قرآن میں ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو صاحب امان ہیں ٹھیک اس کے بعد جو فرق ہے وہ یہ پہڑی کا ہے کہاں جا کے وہ روکی وہ ارارت یا جوڑی قرآن میں جوڑی جو ہے اس کا ذکر ہے اور بلکہ بہت سے لوگوں خیال یہ ہے اچھا اس میں جو ابھی میں اس پر کچھ اور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ حضرت نوح کے جو میرے سے میں نے بتایا کہ جو بیٹے ہیں یعنی بائبل میں ہی ملتا ہے کہ جب حضرت نوح پانچ سال کے ہوئے تو ان کے یہ تین بیٹے پیدا ہوئے پانچ سال یہ بقیدہ یعنی عمر لکھی ہوئی ہے توریت کے اندر بقیدہ عمر لکھی ہوئے کہ جی پانچ سال کے تھے تو یہ تین بیٹے پیدا ہوئے سام یافس و حام اور جب چھس سال کے ہوئے تو طوفان کا آغاز ہو اور تقریباً ایک سال کا پیریڈ لگتا ہے طوفان کو یعنی تھمنے میں اور جل سکے اظہر ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو بزرگ ہیں تو سب ہی جانتے ہوں گے کہ جب کشتی جا کے رکی پہار پہ یعنی جو بائبل کی جو تفصیلات ہیں تو حضرت نوح نے سب سے پہلے ایک کوئے کو بھیجا کہ میں جاؤ پتہ کرو کہ کہیں خشکی ہوئی یا نہیں وہ کوا جو تھا وہ واپس نہیں آیا ایک ہفتہ گزر گیا اس کے بعد پھر حضرت نوح نے ایک کبوتر کو بھیجا اور وہ کبوتر گیا اور جب واپس آیا تو کبوتر کی چونچ میں زیتون کی ایک شاف تھی ایک پتہ تھا ایک شاف تھی یہ بائبل میں موجود ہے اس سے یہ ہوا ہونے کہ اب جو ہیں کہیں خشکی ہو گئی ہے لیکن وہ پھر بھی کچھ دن وہ رہے ہیں اسی کشتی میں اور جب اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ کشتی سے بہار آ جائیں تو وہ کشتی سے بہار آئے اور وہ جانور بہار آئے اچھا ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک مجھے روایت ملی حضرت نوح کے حوالے سے وہ یہ بڑی حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے ان میں سے کسی ایک حضرت عیسیٰ سے کہا کہ بھئی آپ تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آپ کسی ایسے آدمی کو زندہ کرجئے کہ جو جس نے حضرت نوح کی کشتی دیکھی ہو تاکہ وہ ہمیں تفصیل بتائیں تو حضرت عیسیٰ نے کیا کیا اور ان کا اچھا برسات آؤ اپنے حواریوں کو لے کے وہ ایک مٹی کے ٹیلہ تھا اس پہ چلے گئے اور وہاں جا کے ان کے ہاتھ میں اسا سا انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جیسی اس کو مٹی کے دھیر پہ وہ لکڑی ماری تو ایک بھوڑا سا آدمی جو تھا وہ زندہ ہو گیا کھڑا ہو گیا وہ جب ہی کون ہے پتہ اللہ ہی جناب یہ حام بن نوح یعنی نوح کے بیٹے حام